السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارے شکر چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں تاکہ اس سے میری مزید حصلہ افضائی ہو اور میں مزید ویڈیوز بنا سکوں انیورسٹی کے بارے میں آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے اسلامی فوبیا کانفرنس کے بارے میں جو کہ اسلامی انیورسٹی کے اولڈ کیمپس فیصل مسجد کے قائد ازمورٹوریوں میں منعکت ہوا اور اس کانفرنس کے ٹو ڈیز تھے سکس اکتوبر اینڈ سیون اکتوبر اس کانفرنس کا بیسیکلی مقصد تھا اویرنس جو کہ موسیل لوگوں کو نہیں بتا کہ اسلام کو لے کر باقی جو ممالک ہیں انگریز ممالک ہیں جو ان میں کیا باتیں چل رہی ہیں کیا کیا پابندگیاں لگیمی ہیں وہاں پر جو ہماری مسلمان بین بھائی رہ رہے ہیں وہ لوگ کس کس طرح کے مشکلات کو فیز کر رہے ہیں لڑکیاں ہیں تو ان کو ہجاب کرنے نہیں دیا جا رہا ٹھیک کہ اگر وہ ہجاب کر رہی ہیں یا اگر کسی کا مسلم نیم ہے تو اس کو جابز نہیں مل رہی ہیں وہاں پر یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم باہر والے ممالک پر فیز کرتے ہیں تو اس کی اویرنس یہاں پر بھی ضروری تھی اور اس کا کانفرنس کا بسیکلی مقصد یہی تھا نائن تھرٹی کے قریب ہم لوگوں کو انویرسٹی سے بسیز نے پک کیا اور ہم لوگوں کو اولڈ کیمپس یعنی کی فیصد مسجد کے اورٹوریم تک پہنچایا اور اس میں فکیلٹی اف اصور الدین فکیلٹی اف شریع انڈ لائن فکیلٹی اف سوشل سائنسز جس میں کافی دپارٹمنٹس آ جاتے ہیں وہ سب ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر آ سکیں اور جو ہماری کلاسز تھی جو کچھ ٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کلاسز کا کیا بنا تو وہ کلاسز کچھ نہیں کیا انسل کروائی ہیں جو کہ ہم لوگ اب نیکسٹ ویک میں میک اپ رینج کریں گے کیونکہ یہ کانفرنس بھی بہت زیادہ ضروری تھی اور یہ تھا وہ نوٹس جو ہم لوگوں کو آیا تھا مطلب تقریباً سب فکیلٹیز کو یہ اس میں آپ کو گناہ پر شرکت کو یقینی بنانا ہے یہ ولوگ جو میں نے بنایا ہے یہ میں نے سیون اکتوبر کا بنایا ہے سیون اکتوبر کا میں نہیں بنا سکی تھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے سیون اکتوبر کا جو ہمارے مہمانیں خصوصی تھے وہ احسن اقبال صاحب تھے جو کہ پولیٹیشن ہے اور سیون اکتوبر کو ہمارے مہمانیں خصوصی تھے وہ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں ہم دکھائیں گے اور یہ چیز ہماری بسیز ہمیں لے کر فیصل مزید پہنچی اور ایک بات میں بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے لڑکیاں نکل آتی ہیں لڑکیاں نکل آتے ہیں یعنی کہ گمنے چلے جاتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا سکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے اگر ہمیں یونیورسٹی کی بسیز لے کر جاتی ہیں کہیں پر تو وہ اپنی ذمہ داری پر ہی واپس لاتی ہیں خیر یہ ہم لوگ پہنچے جب انٹرنس میں آپ کو پتہ سکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر ہمیں علاو نہیں ہوتا ویڈیو بنانا تو یہ میں نے اندر کی بنائی ہم لوگ انٹر ہوئے اور یہ ہمارا اولڈ کیمپس ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ پھر اب نیچے اورٹوریم کے طرف جا رہتے ہیں جو کہ قائدہ تو ہم اورٹوریم ہے ہمارے تقریباً کوئی بڑا کچھ سیمینار ہوتا ہے جس میں کوئی مطلب ہمارے مسعودی عرب سے کوئی مہمان ہوتے ہیں یا کسی بھی انٹرنیشنل کوئی بھی مہمان ہمارے آتے ہیں تو موصلی ہمارے سیمینارز اور کانفرنسز یہی پر ہوتی ہیں اسلام کی حوالے سے ایک نفرت ہے مسلمانوں سے ایک نفرت کی فضاء ہے اس کے خاتمے کے لیے ہمیں دین اسلام کے محبت اور مبدد کے پیغام دعا کرنا ہے اور محبت کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بڑا صاف نظر آتا ہے وہ کون سی مشکلات ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو پیش نہیں آئی لیکن جب آپ فاتح مکہ کی حصیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو شعبِ کرام نعرے بلند کرتے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے مگر تاجدارِ کائنات حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتے ہیں نہیں آج معافی کرتے ہیں جو قابط اللہ میں آ جائے اس کو امان ہے جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امان ہے جو حقیم بن لزام کے گھر میں چلا جائے اسے امان ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان آج محبت کے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کل پروفیسر آسن اقبال صاحب نے اس پوری خاتون کا ذکر کیا کہ جس جو نبی پاک علیہ السلام پر کورا کرکٹ پھینکتی تھی اور جب وہ بیمار ہو گئی اور کئی دن تک آپ جو ہے وہ کورا نہیں پھینکا تو حضورت علیہ السلام اس کا حال معلوم کرنی اس کے گھر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا ہے نام محمد دل کا اجالا ہے نام محمد آنکھوں کا تارا ہے نام محمد دل کا اجالا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا اس کے یہ بطن تمہارا ہے اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آگ تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے یہ خضا تمہاری ہے بحر پر تمہارے ہیں کہے کشا کے یہ اجالے راہ گزر تمہارے ہیں یہ بطن تمہارا ہے تمہارا ہے تمہاراں تمہاراں اس کے اور اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہلیوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ذات کو بنا اس کانفرنس کے ہمارے مہمان خضوصی بہت ہی محترم جناب امام کعبہ جناب دکتور محمد عبدالکریم العیسائی تھے جو کہ سپیشلی تشریف لائے اور یہ ہمارے لئے بہت اعزاز کی بات ہے کہ امام کعبہ ہمارے اس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی اس کے علاوہ دیگر خصوصی مہمان بھی تھے جن میں ہمارے انیورسٹی کے پریزیڈنٹ اور ہمارے دینز فیکالٹی آف اصور الدین اور اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو ایچوڈیز اور دینز وغیرہ کو انوائٹ کیا گیا تھا ان سب نے یہاں شرکت کی تھی اور یہ تقریباً سب ہی یہاں پر موجود تھے مہمانان نے خصوصی کے آنے کے بعد اس کانفرنس کا آغاز پاکستانی نیشنل انتم سعودی نیشنل انتم کے ساتھ کیا گیا تھا جو کہ آپ آگے سنیں گے اور اس کے بعد مکمل بقاعدہ طور پر اس کانفرنس کا آغاز ہوا تھا شکریہ شکریہ موسیقی 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 محمد موسیقی 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 شام کے اور پھر ہم لوگ گھر چلیں گے یہ تھا میرا چوٹا سا ایک ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کنڈلی اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں اور سب چینل کو سبسکرائب کرنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ